اب میں آپ کو صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن کے بارے میں بتاؤں گا صورت انزال یا پری میچور ایجیکولیشن سے مراد ہے کہ جنسی عمل کے دوران مرد کی منی کا اخراج دو منٹ سے کم ٹائم میں ہو جاتا ہے پری میچور ایجیکولیشن کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں ایک اورگینک پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال اور دوسرا سائیکوجینک پری میچور ایجیکولیشن یا صورت انزال سائیکوجینک پریمچور ایجیکولیشن پھر دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم لائف لانگ پریمچور ایجیکولیشن یا صورت انزال کہتے ہیں اور دوسرے کو اکوائیڈ پریمچور ایجیکولیشن یا صورت انزال کہتے ہیں مریز کی تفصیلی ہسٹری لیبارٹری انویسٹیگیشن کے بعد جب صورت انزال کی قسم کا تیین کا لیا جاتا ہے تو پھر سیکس سریپی کانسلنگ اور میڈیسن کے استعمال سے علاج کیا جاتا ہے یہ دس افتے کا علاج ہوتا ہے دس افتے کے علاج سے مریز ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر باقی عمر انشاءاللہ ٹھیک رہتا ہے کنٹرول اور ایجیکولیشن is a learned behavior پرسن جو ہوتا ہے وہ ایجیکولیشن کو کنٹرول کرنا خود سیکھتا ہے تو ہم ان کو ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس سکھاتے ہیں ساتھ جو میڈیکیشنز ہوتے ہیں ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے سیکسل ریسپونس سائیکل کو نارملائز کرتا ہے ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے آپ کو کنٹرول کرسکے ہیں اگر میڈیسن استعمال نہ کریں تو یہ جو ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیکس وہ اتنا پیشن کو زیادہ ہیرفل نہیں ہوتے جبکہ سیکس تریپی کانسلنگ اور یہ ایجیکولیشن کنٹرولنگ ٹیکنیک سے مریض جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر جو ڈراغٹ صاحب کی ادایات ہیں اس پہ عمل کرتا رہے تو پھر باقی عمر ٹھیک رہا ہے